جیسے کہ ہم موجود ہیں نجمی آدم کے آفیس میں پانی کے اور سیبریج کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم آئیون سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں سر ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ جو پورے کارانچی کے اندر جو ہے یہ سیبریج کا اور پانی کا جو ہے یہ نظام درم برم اس وقت ہوا ہے اب بہت سے لوگ متاثر ہیں اس سے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں اس وقت پانی کا بھی شدید بہران ہے اور سیبریج کا بھی حال برا ہے شہر میں اس کو میں نہیں دینایا کر ہوا اس پہ ہم کام کر رہے ہیں مستقل بنیاد پہ اور ہماری کوچش یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح کریں ابھی پرسوں سیٹرڈے کو بھی ہمارا سارے شہر کا وارٹر بوٹ کے حوالے سے میرا اور میر صاحب کا وزٹ ہے ایم ڈی کے ساتھ پانی کے اوپر کام ہو رہا ہے لیکن دیکھیں پانی ہمارے پاس وہی ہے پانی ہمارے پاس ایکسٹرا کہیں سے نہیں آیا تو وہ جو پائیو پانچ سو اسی ایم جی ڈی ہے ہمارا سینکشن کھوٹا اس میں سے بھی ہم پانچ سو بیس تک لے پاتے ہیں کیونکہ لائنوں میں لیکی جو غیرہ ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جو پانی لائنوں میں لیک ہوا ہے اس کو بنانے پہ اور پانی چوری کے اوپر ہمارے آپریشن ڈیلی چل رہے ہیں ہمارا بہت بڑا پانی چوری ہو کے ہائیڈن والے یا ماختیات چوری کر رہی ہیں ان سے ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یقیناً اس سے کچھ بہتری آئے گی پلس ابھی وارٹر بورڈ میں ہم تمام بڑی لائنوں کی جی آئی میپنگ کر آ رہے ہیں اس کو نقشے پل آ رہا ہے ان کے بعد نقشے ہی نہیں تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی نقشے میں آئیں لائنیں پتا چلیں کہاں پر کتنی اس کی لائن ہے وہ ہم سارا کام ٹیکنکل کر رہے ہیں کہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو کنٹرول میں لیں گے اپنے سر جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ لیاری پیپس سارٹیکہ کر رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ مسائل لیاری کے اندر پانی کے اور سیرویج کے جو ہیں کہتے ہیں وہاں پر ایک پانی چوری کیا جا رہا ہے اس کے لیے آپ لوگ جائے رہے ہیں جو لائن ہے کیسری کی جو ندھی سے آ رہی ہے اس میں سے یقیناً بہت چوری ہے اسی لیے بلاوت صاحب کے حکم پر ایک عرب روپے سے چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے آپ ابھی جائیں وہ آپ کو جو یہی لائن پلرز پر اوپن آئی گی تاکہ کوئی چوری نہ کر سکے اس وقت اس کے پورٹی پورٹی فائی پرسن پلر بن چکے ہیں ہم محفتے کو پھر اس کے دورے پہ جا رہے ہیں پلر کمپلیٹ ہو جائیں گے اس پر ہم لائن کو اوپن لائن لائن گے پھر کوئی چوری نہیں کر سکے گا اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد لیاری کے اندر پانی کی سکسٹی سیوریج میں بھی ابھی ہم نے لیاری کے تقریباً سیوریج پمپنگ سٹیشنز میں نئے جنریٹر نئی موٹریں یہ سب دی ہیں ہم نے آ گئی ہیں وہ لگ رہی ہیں اس سے یقیناً ہمارے اس میں نئے سم بھی بنا رہے ہیں تاکہ ایک پرمنٹ حالوں کی لیاری جو ہے سیوریج وہ گریوٹی پہ نہیں ہے پمپنگ پہ ہے تو ہم اپنے پمپوں کو بہت اپگریڈ کر رہے ہیں سب پہ نئے جنریٹر آئے ہیں نئی مشینری لگ رہی ہے پمپوں کی حالت دروس کر رہے ہیں بڑا ٹینٹ ہے بڑے ماؤنٹ سے یہ انشاءاللہ یہ بھی ایک آت مہین میں ہو جائے گا تو لیاری کے سیوریج کو بہت بڑا فرق پڑ جائے گا سر ابھی ہم اسی ایڈیے سے آ رہے ہیں جیسے کہ وہاں کی گلیاں اور وہاں کے روڈ دیکھے گئے تو جتنی تیری سے کام ہونا تھی اور جتنی تیری سے وہ کام ہو نہیں رہا وہ سلو کام ہو رہا ہے ایک بات سمجھے ہیں یہ مشینری ساری امپورٹ ہوتی ہے یہاں نہیں بنتی کہ ہم کل جا کے خرید لائیں اور بہت بڑا اماؤنٹ اس میں انوالو ہے تو وہ اب یہ دیکھیں بڑی روڈ چاکی وڑا روڈ بنائی تھا کتنی اچھی بنی ہوئی ہے ہم اب وہ سارا جو انڈرگراؤن کام کرنا تھا ہم نے سیوریج کا تقریباً وہ ختم کر دیا ہے پانی کا بھی ختم کر دیا ہے اب ہمارا مین فوکس ہوگا روڈوں اور گلیوں کو بنانے میں تاکہ دوبارہ نہ خود نہ پڑے ہم نہیں چ پھر کھو دیں اس سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ پمپس ہمارے بیکات مہینے میں بلکل کمپلیٹ ہو جائے گا مشینری آگئی اب ان کی فکسنگ وہ سب کر رہے ہیں تو یقیناً لیاری کے سیوریج پہ ہماری جو کیپسٹی ہے سیوریج پمپنگ کی وہ بڑھ جائے گی تو یہ کمپلینز بھی ختم ہو جائے گی